قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین علماء شروع بروکی محفیل میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں اور ہم جس مجلس میں بیٹے ہوئے ہیں یہ مجلس چین شادو اور آسیب کے مداکرے کی مجلس ہے اور اس مجلس جڑے ہوئے ہیں فتو الشیخ الدکٹور حافظ عبد المقید مدنی حفیظ اللہ چلی ہم شیخ سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم شیخ وعلیکم السلام ورحمت اللہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم شیخ آپ نے پچھلے کئی پیسوڈ میں سب کو نصیت کی ماشاءاللہ چین جادو کے تعلق سے لوگ کیسے بچنا ہیں لوگ مریض کیسے بچنا ہے فلان فلان سب کو اپنے نصیت کی ہے لیکن پلیز برائے کرم معالج کو کیا نصیت کرنا چاہیں گے آپ علاج کے دوران برائے کرم کچھ بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلى رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وصحبِ اجمعین شیخ محترم ہمارا دین نصیحت پر قائم ہے دین نصیحہ جی ہاں لہذا خیر قاہی چاہنا سب کے لئے ضروری ہے میں اپنے آپ کچھ لائق نہیں سمجھتا کہ کسی راقیہ معالج کو جو ہے ہدایت دوں لیکن فذکر فإن ذکراتن فعل مؤمنین من باب مذاکرہ علم کے طور پر کچھ باتیں میں ذکر کرنا چاہوں گا جس سے اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے اور ہر سننے والے کو فائدہ پہنچائے پہلی بات معالج کو چاہیے کہ اخلاص کو درپیش رکھے کوئی بھی عمل اخلاص کے بغیر مفید نہیں ہے خاص کر علاج اور معالجے کا مسئلہ ایسا ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے قرآن مجید کو اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے اور ہم ایک طریقہ کار اپنا رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا تو لہذا ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے ضروری ہے کہ ہمارے علاج میں اخلاص ہو جتنا اخلاص ہوگا علاج میں اتنی قوت ہوگی اللہ ربزہ ضرور شفا دیں گے ہمارا تعلق اللہ سے جتنا مضبوط ہو جائے گا علاج میں اتنی تقویت ہمیں ملے گی انشاءاللہ تو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مسلمان سے ایک انسان سے دنیاوی مشکلات کو دور کرے گا اللہ قیامت کی سختیوں میں سے کوئی سختی اس سے آسان کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ معالج کو چاہیے کہ علاج اور معالجہ میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے عموماً بعض معالجین کچھ چیزیں ایکسپریمنٹ کے طور پر کرنا چاہتے ہیں یعنی نئے طریقے خودساختہ طریقے یا بعض معالجین کسی کی سنی سنائی تھیوریز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو لہذا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرضو علیہ رقاکم لا بأس بر رقا ما لم تکن شرکا کہ تم اپنے رقیوں کو میرے پاس پیش کرو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو کیا پڑھ رہے ہو کہ اس رقیے میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ شرک نہ ہو عبداللہ بن وسعود رضی اللہ عنہ کسی کے کان میں سورة المومنون کی آیت نمبر 115 پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا پڑھے تم نے بتائیے مجھے کیا پڑھا آپ نے تو اس میں تین باتیں ضروری ہیں سب سے پہلی بات کہ آپ کوشش کریں جو طریقہ قرآن و سنت سے ثابت ہو وہی آپ اپنائیں دوسرا اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی اہل علم اہل علم سے رابطہ کریں رابطہ ضروری ہے عالم کتنا بڑا بھی عالم ہو جائے تب بھی وہ طالب علم ہے سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو آپ اہل علم سے رابطہ کریں اور ان سے استفادہ کریں نمبر تین غیر شرعی منتر پڑھنے سے بچیں غیر شرعی چیزیں استعمال کرنے سے بچیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ خیر کے راہ میں گمراہی کی راہ پر چلے جائیں رقیے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو شرقیہ الفاظ ہوں یا شرقیہ کلمات ہوں یا جن یا شیطان کو بھینٹ چڑھائی جائے یا اس کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے آپ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں نمبر تین علاج اور معالجہ دعوت کا ایک بہترین طریقہ ہے لہذا جب آپ علاج کرتے ہیں تو مریض کو بھی آپ دعوت کا کام اصلاح کا کام کریں ساتھے ساتھ جو اندر جن ہے اسے بھی اسلام کی دعوت دیں میں کہوں گا صرف اسلام کی دعوت نہ دیں بلکہ اسے مبلغ بنا کر بھیجیں کہ اپنی قوم کو جائے اور وہ بھی اسلام کی تعلیمات کو پھیلائے یہ اسوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اللہ حفظت نے فرمایا سورة الاحقاف میں کہ قرآن سنا اور نے اپنی قوم کو جا کر پہنچایا تو لہذا جن جب مسلمان ہوتے ہیں ایک اچھے دعائی بھی بنتے ہیں وہ تو آپ مبلغ اور دعائی بنا کر بھیجیں تاکہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہو نمبر چار یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ علاج سے صرف جن نکالنا مقصود نہیں ہے بلکہ انسان کو جو تکلیف ہے اس تکلیف کو دور کرنا ہے بعض مرتبہ ہر آکشن کا ریاکشن بھی ہو جاتا ہے آپ بڑی قوت سے کوشش سے جن نکالنے کی کوشش کر کے جن کو بھگا تو دیتے ہیں لیکن وہ جاتے جاتے مریض کو تکلیف دے جاتا ہے اس کا ہاتھ یا پیر توڑ کر چلے جاتا ہے یا کوئی اور بیماری میں اقتلا کر چلا جاتا ہے لہذا آپ واضح و نصیحت کے ذریعے کتاب و سنت کے ذریعے علاج کرنے کی کوشش کریں نمبر پانچ ضروری ہے کہ مریض کو یہ بتائیں کہ یہ آزمائش اللہ کی جانب سے ہے تو ان آزمائشوں میں صبر کریں صبر کرنا بھی ایک مومن کی علامت ہے اس عورت کو جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ مجھے مرگی کی بیماری ہے آپ دعا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم چاہو تو دعا کروں یہ بیماری اللہ دور کر دے گا اگر تم چاہو تو صبر کرو اور اس کے بدلے میں جنت ہے کہا لہذا اس آزمائش میں صبر بھی ضروری ہے تو معالج کو چاہیے کہ مریض کے اصلاح نفس کا کام بھی کریں صبر کی تلقین کریں اور بیماری سے کیا فوائد ہیں ایک مومن کیلئے وہ بھی اس کے سامنے رکھیں نمبر چھے بہتر ہوگا کہ ہر مریض کا تنہا علاج کریں مطلب یہ کہ سو کو پچاس کو جمع کر کے آپ ہول سل میں نہ کریں چھا استماعی طور پر کہن جارا ہوں میں استماعی طور پر نہ کریں یہ میری اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے میں وجوہات بتاتا ہوں میں پہلی وجہ یہ ہے مریض کی صحیح تشخیص نہیں ہوگی جب آپ سب پر پڑھیں گے مانا کہ یہ پانچ شے پر سات پر جو بھی ہے آسے بھائی یا جو بھی ہے آپ کے سامنے واضح ہوگا اور سب کو ایک ہی آئنٹیویٹک دیں گے آپ میرا ماننا یہ ہے کہ مریض کی صحیح تشخیص نہیں ہوگی تو لہذا تنہا اگر علاج ہو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا نمبر دو انسان کو حیاء کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے بعض مرتبہ جب آپ پچاس لوگوں کو ساٹھ ستر لوگوں کو ایک ساتھ کرتے ہیں تو ایک قائب دوسرے کے سامنے آ جاتا ہے مطلب اس کی بیماری دوسرے کے سامنے واضح ہو جاتی ہے جب بعض مرتبہ جن حاضر ہوتا ہے تو بتا دیتا ہے یہ چیز ہے یہ بات ہے یہ بات ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہر انسان کا اپنا ایک ذاتی حق ہوتا ہے رائٹس ہوتے ہیں اس کی ایک عزت اس کی ایک رفعت ہوتی ہے دوسروں کے سامنے نہیں آنا چاہے نمبر تین بعض مرتبہ جب جن شیطان حاضر ہو جاتا ہے تو کپڑے کھول دیتا ہے یا کچھ اور چیزوں میں بے ستری ہو جاتی ہے بلکل بے پردیب ہو سکتی ہے بلکل تو لہذا ان سب چیزوں کے خاطر میرا کہنا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ انفرادی کی جائے اجتماعی نہ کیا جائے نمبر سات آخری پوائنٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے اللہ آپ کو مجھے اس پر قائم رکھے کہ جب ہم کوئی اچھائی کریں اللہ نے علاج کروا دیا اللہ نے شفا دے دی تو اس کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ بھئی یہ علاج اللہ کی جانب سے ہوا میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے وَإِذَا مَرِتُ فَهُوَيَشْفِينَ الشَّافِهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى جب آپ شکریہ کی امید رکھیں گے اگر کسی نے شکریہ آدھا نہیں کیا تو آپ کو تکلیف ہوگی لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءُ وَلَا شُكُورَ عجر اور شکر کی امید نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ یہ عمل آپ نے اللہ کے لئے کیا ہے اس کا عجر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا انشاءاللہ بارک اللہ فیکم بارک اللہ فیکم شیخانہ ناظرین دیکھا آپ نے کتنے بہتن انداز سے کتنے پیارے انداز سے کتنے درد بھرے انداز سے آپ نے وعدہ کیا ہم امید کرتے ہیں کہ خیر خواہی ہمارے بھائیوں کو اچھی لے گئے انشاءاللہ اور ضرور اگر اس طرح کوئی خامی پائے جا رہی ہے تو اس کو اپنا لیں گے انشاءاللہ اور اپنے اصلاح کرنے گے انشاءاللہ بارک اللہ فیکم ناظرین ملاقات کرتے ہیں اگلی پیسوڈ میں اگلی سوال کے ساتھ انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلاکم السلامت اللہ وبرکاتہ